اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سبھی امید ہے آپ سبھی اچھی ہوں گے تو دوستوں آج میں آپ کے ساتھ رسپی شیئر کرنے والی ہوں کوکورنٹ کی چٹنی کی تو چلیے اس مزدار سے رسپی کو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اب بجاتے ہیں کہ کوکورنٹ کی چٹنی میں کس طریقے سے بناتی ہوں تو چلی شروع کرتے ہیں اسے بنانا دوستوں دوستوں سب سے پہلے ایک مکس جال لیں گے جس میں چٹنی پیسیں گے اس میں میں نے کدو کس کیا ہوا ناریل ڈال دیا ہے تو یہاں پر میں ایک کپ ناریل لے رہی ہوں جس کو میں نے گریٹ کر لیا تھا گریٹڈ ناریل لے یہ اور یہ فریش ناریل ہے تازہ ناریل جو ہوتا ہے وہ ہے ساتھی میں نے اس میں دو ہری مرچ شامل کی ہے تھوڑا سا میں نے اس میں روستڈ چننہ دال ڈالا ہے جو کہ ایک چمچ کے راؤنڈ ہے ایک بڑی چمچ 1 تیبل سپون اور ساتھی اب ہم اس میں ایڈ کریں گے دہی تو یہاں پر میں دو ٹیبل سپون دہی اس میں ایڈ کر رہی ہوں اور اب ہم اسے پیس کر اس کا پیسٹ ریڈی کر لیں گے تو یہاں پر میں نے اس کا پیسٹ ریڈی کر لیا ہے تو یہ جو چٹنی کا جو پیسٹ ہے یہ ریڈی ہو چکا ہے اسے ہم ایک بزر میں نکال لیتے ہیں اور اب اس کا تڑکہ ریڈی کریں گے تو چلے میں نے اس کو باریک اگدم پیسا ہے اور اس کی تھکنس آپ اپنے حساب سے ایجسٹ کر سکتے ہیں تو تھوڑا سا میں اس میں نمک بھی شامل کر دی رہی ہوں تو نمک اس میں شامل کر دیں گے اپنی ٹیسٹ کے حساب سے اور اب اس کا تڑکہ بنائیں گے تو یہاں پر تڑکہ کے لئے دوستو میں نے ایک پین میں ایک چمچ تیل شامل کیا ہے اور اس میں میں ایڈ کروں گی دس سے بارہ کری پتے تو یہاں پر میں نے اس میں دس سے بارہ کری پتے ڈال دی ہے ساتھی میں اس میں تھوڑا سا ون فور ٹی سپون رائی میں نے ڈالا ہے اور دو لال مرچ ڈالی ہے اسے ہم نے پندر سے بیس سیکنڈ کے لئے فرائی کرنا ہے یعنی کہ جب یہ چھٹکنے لگے تب تک ہم نے اسے فرائی کرنا ہے ساتھی میں نے اس میں ڈالا ہے تھوڑا سا چنے کی دال اور کچھ بھی نہیں ڈالا ہے تو جیسے یہ کڑکنے لگے اور اسے اچھے سے خوشبو آنے لگے تو ہم یہ تڑکے کو ڈالیں گے چٹنی کے اوپر اور اسے مکس کر لیں گے تو چلے اسے مکس کر لیتے ہیں اور یہ مزدار سی ناریل کی چٹنی بن کر تیار ہے دوستوں تو دوستوں امید کرتی ہوں آپ کو یہ رسوی پسند آئی ہوگی یہ رسوی پسند آئی ہوگی تو اسے لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں نہ بھولیں دوستوں میں آپ سے پھر ملوں گی اللہ حافظ بہت 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 بہت